السلام علیکم فرینڈز سلطان کبوتر بازیٹیف چینل میں آپ فرینڈز کو خوش حامدید فرینڈز آج کا میں جو کھیل پانی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا یہ کھیل پانی وی ای پی کھیل پانی ہے تیز پر چلانے کے حوالے سے ہے اور یہ یعنی جیسے ابھی گرمیاں ہیں تو گرمیوں میں ہم یہ کھیل مطلب بنا کے کبوتروں کو لگائیں گے تاکہ کبوتر جو ہیں گرمی میں بھی تیز پر چلا سکیں اور مطلب دور تک جا سکیں تو اس کے لیے ہم جو یہ کھیل بنائیں گے آج کس طرح سے بنائیں گے اس میں کیا کیا چیزیں شامل کریں گے یہ میں آپ کے ساتھ پوری اس ویڈیو میں شیئر کروں گا اور جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں تو ان سے میری گزارش ہے کہ میری ہر ویڈیو کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو آپ دوستوں کے لیے بناوں اور شیئر کروں تو آپ دوستوں کو دیکھنے کے لیے ملتی رہے تو آج سے کھیل میں ہم لوگ کیا کیا چیز سامل کریں گے اور کیسے اس کھیل کو بنائیں گے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں دوستوں ہم نے اس کھیل کو بنانے کے لیے لینی ہے دخنی مرچ دخنی مرچ آپ کو سکینل پر بھی نظر آ رہی ہوں گی اس طرح سے ہوتی ہیں دخنی مرچیں دخنی مرچیں جو ہیں ہم نے لے لینی ہے پندرہ عدد دانے لینے ہیں ہم نے پندرہ دانے دخنی مرچ کے لے لینے ہیں پندرہ دانے تو پندرہ دانے لے کے ہم نے اس پانی میں اسے شامل کرنا ہے تو کس طرح شامل ہوگی دیکھیں اس سلوٹے کی مدد سے ہم اسے جب اس پتھر پر رکھ کے اسے رگڑیں گے تو اس کا اثر جو ہے وہ پتھر پر نکل آتا ہے ٹھیک ہے دیکھیں اس طرح سے اس کا اثر نکل آیا پتھر پر اور یہ اس طرح سے پانی میں شامل ہو جاتی ہے ہم نے پندرہ دخنی مرچیں لے لینی ہے اور اسے سلوٹے کی مدد سے رگڑ کے اس پانی میں ہم نے اسے شامل کر دینا ہے یہ ہوگی ہماری ایک چیز جو اس میں ہم نے شامل کر دینا ہے پندرہ دخنی مرچیں لے کے یہ کھیل آج کا جن بھائیوں کے پاس پچاس کبوتر ہیں ساٹھ کبوتر ہیں یا چالیس کبوتر تک بھی ہیں تو وہ میرے بھائی اس کھیل کو اس طرح سے بنا کے اپنے کبوتروں کو لگائیں تو اس کا ریزرٹ انہیں بہت اچھا ملے گا یہ بہت ہی زبردست کھیل ہے جو کہ ہم گرمی میں اسمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ نے پندرہ دخنی مرچیں جو ہے لے کے اس پانی میں آپ نے شامل کر دینا ہے اس کے علاوہ جو اگلی چیز ہم شامل کریں گے وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں آپ نے کالی مرچ لے لینی ہے کالی مرچ کالی مرچ کے بھی آپ نے لے لینے ہے پندرہ عدد دانے ٹھیک ہے پندرہ عدد دانے آپ نے کالی مرچ کے لے لینے ہیں اور اسے بھی اسی طرح ہی آپ نے سلوٹے پہ رکھ کے اسے رگڑ کے اس کھیل میں آپ نے اسے بھی شامل کر دینا ہے اس کا اثر نکال کے آپ نے اس پانی میں اسے شامل کر دینا ہے آپ نے جیسے اس طرح زمانے سے رگڑا اور دیکھیں اس کا اثر پورا پتھر پہ نکل آیا اسی طرح آپ نے جو ہے ان کالی مرچوں کو پندرہ عدد کالی مرچیں آپ نے لے لینی ہے اسے بھی آپ نے سلوٹے کی مدد سے اس پہ رگڑ کے اس پہ کھیل میں آپ نے اسے شامل کر دینا ہے دیکھیں یہ اس طرح سے رگڑ کے شامل ہونا شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے آپ نے جب یہ دو چیزیں اس میں شامل کرنی اس طرح سے پندرہ دخنی مرچیں ہوگی اور پندرہ کالی مرچیں آپ نے شامل کرنی تو اس کے بعد اگلی چیزیں اس میں کیا شامل ہوگی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس طرح آپ نے اگلی جو چیزیں شامل کرنی ہے آپ نے لے لینا ہے ہڑ لے لینی ہے ہڑ بڑی ہڑ آپ نے لے لینی ہے بڑی ہڑ کے اس میں آپ نے لگانے ہیں اس میں پچاس گسے لگانے ہیں آپ نے بڑی ہڑ کے ٹھیک ہے اور یہ کس طرح سے لگانی ہے اس طرح سے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس یعنی اس طرح سے اس کا اثر دیکھیں پتھر پہ نکلنا شروع ہو گیا آپ نے اس طرح سے اس کے پچاس گسے لگا کے اس کھیل میں آپ نے اس سے شامل کر دینا ہے بڑی ہڑ کو ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے اس کے پچاس گسے لگانے ہیں اس کا اثر پانی میں آپ نے نکال کے اس طرح شامل کرنا دیکھیں اس کا اثر نکل رہا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے اسے پچاس گسے لگا کے اسے آپ نے شامل کر دینا ہے پانی میں اس کے علاوہ اور جو چی شامل ہوگی وہ بھی میں آپ کو بتا دوں آپ نے آمبہ حلدی لے لینی ہے آمبہ حلدی آمبہ حلدی کے بھی آپ نے اس کھیل میں پچاس گسے لگانے ہیں آمبہ حلدی کے اس طرح سے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس اس طرح سے آپ نے دیکھیں اس کے پچاس گسے لگانے ہیں اس کا اثر نکلنا شروع ہو گیا اس طرح سے آپ نے آمبہ حلدی کے پچاس گسے اس میں گن کے لگا لینے ہیں آپ نے آمبہ حلدی اس میں شامل کر دینا ہے دیکھیں اس طرح سے یہ شامل ہو جائے گی اور پانی کا رنگ بھی آپ کو بتا رہا ہوگا یہ اس طرح سے یہ چیز آپ نے آمبہ حلدی کے پچاس گسے آپ نے اس میں لگانے ہیں گن کے یہ آپ نے چیز شامل کر دی اس کے علاوہ اگلی جو چیز شامل ہوگی وہ بھی میں آپ کو بتا دوں آپ نے ویدھارہ لے لینا ہے ویدھارہ ویدھارہ کے آپ نے اس کھیل میں جو ہے یہ پچاس گبوتر ہیں ساٹھ گبوتر ہیں آپ کیا چالیس گبوتر بھی ہیں تو بھی اس میں آپ نے اس کے 200 گسے لگانے ہیں ٹھیک ہے اس کے دو سو گسے آپ نے اس طرح سے پورے لگانا ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس اس طرح سے دیکھیں یہ گس کے آپ کے سامنے پانی میں شامل ہونا شروع ہو گئی اس طرح سے آپ نے اس کے ویدھارہ کے دو سو گسے لگانے ہیں ٹھیک ہے آپ نے اس کے ویدھارہ کے دو سو گسے لگانے ہیں ویدھارہ کے چونکہ ویدھارہ کبوتر کو بہت طاقت دیتی ہے یہ بیدام جتنی طاقت دیتی ہے کبوتر کو لیکن یہ کبوتر میں مستی نہیں آنے دیتی صرف طاقت دیتی ہے بیدام جو ہم دیتے ہیں بیدام زیادہ دے دیں تو بیدام کبوتر کو مستی میں لے آتا ہے تو ویدھارہ جو ہے وہ مستی میں نہیں لاتا صرف طاقت دیتا ہے ویدھارہ بہت طاقت والی چیز ہے آپ نے جو ہے اس کھیل میں اس کے دو سو گسے لگانا ہے گن کے آپ نے ویدھارہ کے دو سو گسے لگا کے اس میں شامل کر دینا ہے اس طرح سے ویدھارہ آپ نے اس میں شامل کر لیا اگلی کیا چیز شامل ہوگی ہو بھی میں آپ کو بتا دوں آپ نے بادام بھی اس میں شامل کر دیں بادام آپ جو ہیں اس میں پانچ عدد بادام لے لیں پانچ عدد بادام لے لیں لیکن وہ بھیگے ہوئے ہونے چاہیے اسے چھے گھنٹے آپ بھیگو کے رکھیں چھے گھنٹے بھیگے ہوئے بادام ہوں اس کے بعد آپ نے اسے گس کے اس میں شامل کر دینا ہے پانچ عدد بادام کو اس کے علاوہ آپ نے جو اگلی چیز شامل کرنی ہے آپ نے بھیرا لے لینا ہے بھیرا لے کے اس کے آپ نے پچاس گسے لگانی ہے اس کھیل میں وہ اس طرح سے لگیں گے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ اس طرح سے آپ نے جو ہے بھیرا کے پچاس گسے لگانی ہے ٹھیک ہے بھیرا کے آپ نے پچاس گسے لگا کے اس میں آپ نے بھیرا کو شامل کر دینا ہے ٹھیک ہے دیکھیں اس کا اثر نکل کے پانی میں شامل ہونے لگ گیا اس طرح سے آپ نے بھیرا کے پچاس گسے لگا دینے ہیں دیکھیں اس کا اثر پانی میں شامل ہو گیا اس طرح سے آپ نے بھیرا اس میں شامل کر لینا ہے اور بھیرا کے آپ نے جو ہے پچاس گسے لگانی ہے ٹھیک ہے پچاس گسے بھیرا کے لگا لیا آپ نے اس کے علاوہ اگلی کیا چیز شامل ہوگی وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں آپ نے ملائٹھی لے لینی ہے ملائٹھی کے بھی اس میں آپ نے پچاس گسے لگانے ہیں ملائٹھی کے ایک دو اس طرح سے آپ نے ملائٹھی کے پچاس گسے لگانے ہیں دیکھیں ملائٹھی کے اثر آپ کے سامنے پانی میں شامل ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے ملائٹھی اس میں شامل کرنی ہے پچاس گسے آپ نے ملائٹھی کے لگا لینے ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے ایک اور چیز لے کے اس میں شامل کرنی ہے آپ نے پنساری سے پنیر لے لینا ہے پنیر چھوٹے دانے ہوتے ہیں آپ نے پنیر کے تین عدد دانے جو ہیں وہ اس میں آپ نے سلوٹے کی مدد سے اس طرح سے رگڑ کے اس میں شامل کرنا ہے پنیر آپ نے پنساری سے لے لینا ہے پنیر اس کے تین عدد دانے آپ نے اس میں شامل کرنا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے اگلی چیز جو شامل کرنی ہے آپ نے اکر کرا لے لینا ہے اکر کرا کا آپ نے ایک انچ کا ٹکڑا لے لینا ہے وہ اس میں آپ نے پورا ہی رگڑ کے شامل کر دینا اس طرح سے ٹھیک ہے یہ اکر کرا اس طرح سے ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے اکر کرا لے لینا ہے اور اس کا ایک انچ کا ٹکڑا پورا ہی آپ نے اس میں گس کے شامل کر دینا ہے اس کھیل میں اکر کرا کا ٹھیک ہے آپ نے اکر کرا اس میں گس کے شامل کر دیا اس کے علاوہ آپ نے اس میں اور جو چیز شامل کرنی ہے وہ آپ کو اسکرین پر میں نظر آ رہی ہوگی آپ نے لے لینا ہے ارکے غلاب ارکے غلاب لے لینا ہے آپ نے ارکے غلاب کا جو ڈھکن ہوتا ہے بوٹل کا وہ ایک ڈھکن پانی ارکے غلاب کا آپ نے اس میں شامل کرنا ہے اور آپ نے دوسرا ایک لے لینا ہے ارکے گوزبان ارکے گوزبان آپ نے لے لینا ہے اس کا بھی ارک کا ایک ڈھکن جو بوٹل کا ہوتا ہے وہ ڈھکن پانی آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے آپ نے یہ ساری چیزیں شامل کر کے اور آپ کا یہ کھیل جو ہے تیار ہو جائے گا آپ نے اس طرح سے یہ کھیل بنا کے کبوتروں کو لگانا ہے اور آپ کے کبوتر جو ہیں انشاءاللہ اس کھیل سے دیکھیں کیسے وی آئی پی چلیں گے اور یہ کھیل اس گھرمیوں میں آپ چلائیں بہت ہی زوردست کھیل ہے یہ وی آئی پی کھیل ہے آپ نے جو چیزیں میں نے اس میں بتائی ہیں آپ کو اسکرین پر سب کا ویو ملا ہوگا اور ان سب چیزوں کو آپ نے اس میں شامل کر کے اور یہ کھیل آپ نے تیار کر لینا اور پانی اتنا ہی رکھیں جتنا کہ کبوتر آپ کا پی جاتے ہیں زیادہ پانی ضائع نہ ہونے پائے مقدار ان کی جتنی تھی میں نے سب کی مقدار آپ کو برابر سمجھا دی ہے اس ویڈیو میں اور مزید جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں اگر میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنے تاکہ جب بھی میں کوئی کھیل پانی کی ویڈیو یا پہنپرندوں کی ویڈیو بھی ڈالتا رہتا ہوں وہ جو بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں وہ آپ کو دیکھنے کے لیے ملتی رہیں ٹھیک ہے اسی کے ساتھ اپنے دوست بھائی کو اجاز دیں اللہ حافظ